یہ سورج جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں نوکڑ اور تیس لاکھ میل کی اونچائی پہ جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورج کی گرمی جون اور جولائی کے مہینے میں ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں بغیر چپل اور جوتے کے چل نہیں سکتے ہیں ہم زمین کی اوپر کھڑا نہیں رہ سکتے ہیں اتنی گرمی ہوا کرتی ہے قیامت کے دن یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا حضرت امیق حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس سورج کو تم دیکھو کہ ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا اتنا قریب ایک میل تقریباً ایک پوائنٹ اچھے کلومیٹر کو کہتے ہیں اتنے قریب اس سورج اور اس کے اندر تو جتنی گرمی ہونی چاہیے وہ گرمی ابھی اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہے قیامت کے دن سارے پاور اس کے کھول دیے جائیں گے اتنی گرمی ہوگی اتنی گرمی ہوگی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدمی سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا اور جس نے جیسا گناہ کیا ہوگا اسی حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی ٹکنے کے برابر کوئی گھٹنے کے برابر کوئی کمر کے برابر کوئی کاندے کے برابر کوئی ناک کے برابر کوئی پورا کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ذرا تصور کریں کتنی زیادہ گرمی ہوگی کیسے برداز کروگے آج گرمی کے موسم میں لائٹ چلی جاتی ہے پنکھا بند ہو جاتا ہے ہم گھر کے اندر بائٹھ نہیں پاتے ہیں نیو نہیں آتی سکون نہیں ملتا ہے چین نہیں ملتا بے چین ہو جاتے ہیں ادھر سے بھاگتے ہیں دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ نہا لیتے ہیں جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے جس دن سارے کے سارے لوگو چھوڑ دیں گے اور سورج اتنا قریب اور زمین کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ بتائیے زمین کے حالت کیا ہوگی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے برطن کو آگ میں رکھتے ہو تو وہ برطن کس طریقے سے ہو جاتا ہے بلکل لال اسی طریقے سے یہ زمین بلکل آگ کی طرح تب جائے گی اور اس زمین کے اندر جواد میں اپنا قدم رکھے گا تو اس کے جسم سے اتنے پسینیں نکلیں گے اتنے پسینیں نکلیں گے بعض حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ اگر اس کے پسینیں میں کشتیاں بھی چلائی جائے تو کشتیاں چلنے لگے اللہ سے پناہ طلب کرو قیامت کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی